26 وی ترمیم کے بعد حکومت اور اتحادیوں نے 27 وی آئینی ترمیم کی تیاری پکڑ لی بلاول بھٹو کی چھٹی کے دن وزرعظم سے لاہور میں ملاقات جیو نیوز کو حاصل اندرونی کہانی کے مطابق 27 وی ترمیم میں صوبوں کے حقوق کے حوالے سے خچات کو دیکھا جائے گا مولانا فلرحمن، ایمکیو ایم اور دیگر سیاسی جماعتوں کو احتماد ملیا جائے گا ملاقات میں وزرعظم نے کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے معیشت کے استحقام کے لیے ہر فیصلے میں حکومت کا ساتھ دیا 26 وی آئینی ترمیم کی منظوری کا کریڈٹ تمام اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے پہلے بھی عوامی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹیں اب بھی نہیں ہٹیں گے بلاول بھٹو نے کہا کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے مل کر چلیں گے غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روپنے کے لیے 26 وی آئینی ترمیم کارگر ثابت ہوگی ملاقات پر جب میڈیا نے سوال کیا تو بلاول نے جواب دیا کہ میرا ویکنڈ میری مرضی جہاں بھی گزاروں میرا حق ہے وزرعظم کو بتایا کہ لاہور میں پولو ٹارنمنٹ دیکھنے آیا ہوں مولانا فلد الرحمن پہلے ہی کہہ چکے 27 وی ترمیم نہیں آسکے گی بھرپور مضاحمت کریں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہاں تک میں کیوں نہیں تھا اسلامباد میں ویکنڈ ہے میرا بھی حق ہے کہ میں اپنا ویکنڈ جہاں گزارنا چاہوں میں گزاروں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے موقع میں نے وزیراعظم صاحب سے کہا تھا کہ لاہور میں میں پولو میچ اٹینڈ کرنے کے لیے آیا اور 27 وی ترمیم آ رہی ہے جو اس میں نہیں ہو سکا وہ کیا جائے تمہارا اببہ پیلے کر کے دکھاؤ ذرا اور پھر اپنا ہٹھوں دیکھوں کہ تمہارا کیا ہٹھ کیا ہے اس طرح بھی آسان نہیں ہے کہ آپ آرام سے کوئی ترمیم لائیں گے اور ہم چوڑیاں پہن کر دھروں میں عبتوں کے طرح بیٹھے رہیں گے 27 وی ترمیم بھی اتفاق کے رائے سے لائے جائے گی خوشی شاہ کے صدارت میں کمیٹی اپنا کام جاری رکھے گی لیکن ابھی 27 وی ترمیم پر اتفاق جیسے کوئی بات نہیں ہوئی وزیری آزم کے مشیع برائے سیاسی امور آنہ سناؤلا کی باتچیت جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ پر بیٹھنے سے جسس منصور اور جسس منیب کو ماذرت کر لینی چاہیے آئینی بینچ کی تشکیل کے لیے جلاس کے صدارت چیف جسس یحیہ آفریدی کریں گے انہیں بھی آئینی بینچ کا سربرا نہیں بننا چاہیے مگر میری رائے ان کے لیے لازمی نہیں 26 ویں آئینی ترمیم کے بعد مزید ترمیم کے بارے میں کہا کہ ایمکی ایم کا یہ موقف ہے کہ صوبے کو فراہم کیے جانے والے فنز بلدیاتی سطح تک بھی جانے چاہیے اس کے لیے وہ بھی آئینی ترمیم چاہتے ہیں تقریباً مشترکہ یہ رائے تھی کہ رزوان جو ہے وہ بابر کے بعد کیپٹن بننے چاہیے اور آگا جو ہے وہ وائس کیپٹن رزوان ونڈے اور ٹی ٹونٹی ٹیم کے کپٹان بن گئے سلمان علی آغا نائب کپٹان مقرر جو ایمین پی سی بی محسن اکوی نے اعلان کر دیا ساوی کپٹان بابر آزم کو ٹیم کا اساسہ قرار دے دیا کہاں کپٹانی جاری نہ رکھنا بابر آزم کا اپنا فیصلہ ہے انہوں نے خود رابطہ کر کے کہا تھا کہ وہ کھیل پر توجہ رکھنا چاہتے ہیں کپٹان محمد رزوان نے کہا کہ ٹیم میں نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ تجربہ کار کرکٹرز بھی ہیں ہم کو طویل مدت کے لیے اچھا کامبنیشن بنانا ہے ہماری ترجیح نوجوان کھلاڑی کو عالمی میار تک لے جانا ہے گیپ ختم کرنا ہے موسیٰ نکوی نے کہا کہ فخر زمان کے ٹویٹ کا بھی ایشو ہے اور فٹنس کے بھی مسائل ہیں انگلینڈ کے خلاف جیت میں سیلیکشن کمیٹی کا بہت ہاتھ پاکستان کرکٹ بورٹ نے دورے آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے قومی سکوز کا اعلان کر دیا بابر آزم شاہین آفریدیو نسیم شاہ دورے آسٹریلیا میں شامل جبکہ دورے زمبابوے میں تینوں کو آرام دیا گیا ہے ونڈے میں سکوز میں پہلی بار دورے آسٹریلیا میں پاکستان کی پہلی بار نمائندگی کریں گے پاکستان ٹیم آسٹریلیا میں تین ونڈے اور تین تی ٹویٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے گی دورے زمبابوے میں بھی تین تی ٹویٹی اور تین ونڈے میچز ہوں گے پاکستان کرکٹ بورٹ نے پچیس کرکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹس کا اعلان کر دیا شاہین شاہ افریدی کی اے سے بی کیٹیگری میں جبکہ حارس رعوف کی بی سے سی کیٹیگری میں تنظلی شان مسود کی بی کیٹیگری میں شمولیت کپتانی برقرار رہنے سے مشروط بابر آزم اور محمد رزوان کی اے کیٹیگری برقرار سفراز احمد، امام الحق، افتخار احمد، فخر زمان، محمد نواز، حسن علی، عسام امیر اور اماد وسیم سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل نہیں سازجد خان سی کیٹیگری میں جگہ پانے میں کامیاب نومان کی سی کیٹیگری میں شمولیت فٹنس سے مشروط عبداللہ شفیق، شاداب اور ابرار احمد، سلمان آغا، سوچ شکیل اور سائم ایوب بی سی کیٹیگری میں شامل پانچ امیر جنگ کرکٹرز کو بھی سینٹرل کانٹریکٹس مل گئے بھارت سے آنے والی آلودہ دھن نے لاہور اور قریبی علاقوں کی آب و ہوا مزید خراب کر دی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر سوب فضاء میں پارچکلیٹ میٹس کی تعداد سات سو تک پہنچ گئی ماہرین نے شہر کی فضاء انتہائی حد تک خطرناک قرار دے دی محکمہ تحفظ محول پنجاب نے سماغ گلر جاری کر دیا شہرین کو کھولی جگہ پر ماسک استعمال، بچوں کو باہر کھینے سے روکنے اور زیادہ سماغ زدہ علاقوں کا سفر نہ کرنے کی ہدایت آلودگی میں اضافے کی وجہ سے آنکھ، ناکھ اور گلے کی بیماریاں پھیلنے لگی محکمہ موسمیات نے بارش نہ ہونے کے باعث فضائی آلودگی میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا لاہور اور گرد و نواح میں محولیاتی آلودگی کے قاتمے کیلئے آپریشن چوبیس گھنٹوں میں فصلوں کو آگ لگانے پر سترہ افراد گرفتار، بیس لاکھ روپے کا جرمانہ، اکیس افراد کو نوٹس بیس افراد کے خلاف مقدمہ درج، محکمہ تحفظ محولیات میں مزید چار انڈسٹریل یونٹ گرا دیئے رواں دینے والی دو سو سے زیادہ گاڑیوں کے چالان کیے گئے پانچ لاکھ روپے جرمانہ اور بہتر گاڑیاں تحویل میں لی گئیں لیا شیخ اپورا اور آلپنڈی میں غیر قانونی بھٹے گرا دیئے گئے سینئر وزیر مریم آرنگزیب نے کہا کہ شہری سموک زیادہ کسی بھی سرگرمی کی ون تری سیون تری پر فوری اطلاع دیں سموک سے بچنا ہر شہری کا حق ہے مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج ریلیاں اور مظاہرے اسلام آباد پشاور کراچی لاہور میں احتجاج ریکارڈ کرائے گیا سیاسی جماعتوں نے ریلیاں نکالی اسلام آباد میں بھی احتجاجی ریلی وزیر سیفران امیر مقام بھی شریک ہوئے پوری ترانوی یاسین ملی کی اہلیاں مشار ملک نے کہا کہ کشمیری عوام بھارتی مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں مزفر آباد میں یوم سیاہ کے موقع پر کشمیریوں نے احتجاج کیا ریلی نکالی یادگار شہدہ پر تقریب فیصل آباد، ملتان، گجنوالہ، جھنگ، بہاولپور، راجنپور، سرگودھا، چیچا وطنی، بہاری، بھکر، کمالیا، ہیدر آباد، میر پرخاز، تھرپارکر، امرکوٹ، خیرپور، کند کوٹ، اٹک سمیت کئی شہروں میں احتجاج مظاہرے بلوچستان، خیبہ پخت مخال، گلگت بلکستان میں بھی کشمیر پر بھارتی تسالت کے خلاف احتجاج کیا گیا صدر آصف علی زرداری کا یوم سیاہ پر عالمی برازری کو پیغام کہا دنیا اپنی ذمہ داری کو مزید نظرانداز نہیں کر سکتی عالمی برازری بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکے وزر آزم شہباز شریف نے کہا کہ بھارت پانچ اگز دوہزار انیس سے مقبوضہ کشمیر میں ایک کے بعد ایک ہتکنڈا آزما رہا ہے پاکستان کشمیریوں کی مکمل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا وزر آلہ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ کشمیر کا مستقبل روشن ہے جبر کے خلاف ڈٹے کشمیریوں کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی وزر آلہ سن مراد علی شاہ نے کہا کہ سیکلور ریاست کا دعویدار بھارت کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنے سے کتراتا ہے وزر آلہ بلوچستان سفراز بکٹی کا مسئلہ کشمیر کے اقوام اتہدہ کی قرار دادوں اور کشمیری عوام کی امانگوں کے مطابق حل پر زور وزر آلہ خیبر پختون خواہ علی امین خان گنڈاپور نے کہا کہ خطے کا ام مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ ہے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا کہ کشمیریوں نے ثابت کر دیا کہ بھارت مظالم انہیں آزادی کی حصول سے نہیں روک سکتے دنیا کو کشمیریوں پر مظالم کا نوٹس دینا چاہیے لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا دعا ہے کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ جلد ختم ہو نواز شریف گزشتہ روز دبائی سے لندن پہنچے تھے کل امریکہ روانگی کا امکان امریکہ میں تقریباً چار روز قیام کے بعد واپس لندن آئیں گے وزیر اعلی علی امین کو احتجاجی مظاہروں سے الگ کر دیں وزیر اعلی خیبر پختون خان نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کا مطالبہ کہا پی ٹی آئی قیادت کے پاس احتجاج کے لیے منظم حکمت اعملی نہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے مخالفین کے موں میں یہ بات نہیں ڈالنی کہ ایک صوبے نے دوسرے صوبے پر چڑھائی کی بشرا بھی بھی سیاست میں نہیں آ رہی چیف جسٹس او پاکستان یحیہ آفریڈی نے کل ایک بجے فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا سپریم جیڈیشل کاؤنسل کا اجلاس آٹھ نیویمبر کو ہوگا چیف جسٹس کل سے مقدمات کی سماعت کریں گے کاؤز لسک جاری کرتی گئی آٹھ ریگلر بنچز بنا دیئے گئے سپریم کورٹ کے ایس پی سیکیورٹی کو ہٹا دیا گیا ذرائع کے مطابق چیف جسٹس یحیہ آفریڈی سپریم کورٹ کے مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے وہاں موجود یوٹیوبر نے ان کی تصویر بنائی چیف جسٹس پاکستان نے سیکیورٹی سٹاف کو بلا کر پوچھا کہ ایس پی سیکیورٹی کہاں ہیں چیف جسٹس کو بتایا گیا کہ ایس پی سیکیورٹی سرکاری میٹنگ کے لیے گئے ہیں چیف جسٹس نے ایس پی سیکیورٹی کا سپریم کورٹ سے ٹرانسفر کا حکم جاری کر دیا نئے ایس پی سیکیورٹی نے سپریم کورٹ سے ٹرانسفر کا چارج سمبھال لیا مقصود نشستوں کے معاملے میں جب تک الیکشن کمیشن نوٹیفکیشن جاری نہیں کرتا ہم کچھ نہیں کر سکتے سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق کا موقتف جیو نیوز کے پروگرام جرگا میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جو ارکان سننی اتحاد کانکسل میں جا چکے ہیں وہ پچھلی تاریخوں میں جا کر کسی اور پارٹی میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں اب الیکشن قوانین میں ترمیم بھی ہو چکی ہے جس کے مطابق وہ ایسا نہیں کر سکتے اگر سپریم کورٹ آئین تبدیل کر سکتی ہے تو کیا یہ حق پارلیمنٹ کو نہیں پروگرام جرگا آج شب دس بچ کر پانچ منٹ پر جیو نیوز پر پیش کیا جائے کراچی پریس کلپ کے باہر پی ٹی آئی کا چھبیس میں آئینی ترمیم کے خلاف احتجار سابق صدر عارف علوی کی بھی شرکت کہا دھاندی کے ساتھ آئینی ترمیم پاس کی گئی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ پرام جد جہد ہے کوئی ڈیل نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے سابق رکنے قومی اسمبلی عالمگیر خان سمیں چار افراد زیر حراست آرٹلری تھانے منتقل کر دیا گیا عوام پاکستان پارٹی کے راہنما مفتہ اسماعیل کی وفاقی حکومت سندھ حکومت اور ایم کیون پاکستان پر تنقید کہا چھبیسویں آئینی ترمیم رات کے اندھیرے میں لائی گئی حکومت نے عدلیہ کو پارلیمنٹ کے ماتحد کر دیا آزاد اور منصفانہ عدلیہ سب کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے حیدر آباد میں پریس کانفرنس میں کہا کہ پیپلز پارٹی دوہزار آٹھ سے حکومت میں ہے صوبے کا حال دیکھیں سندھ کے شہریوں کو ان کا حق نہیں ملا ایم فیم آج کراچی سے ختم ہو چکی ہے سب جانتے ہیں انہیں سیٹے کیسے ملیں اگر موقع ملا تو ہم سندھ میں بہتر حکمرانی کریں گے سندھ کے سینئے وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آر کے لیے عالمی سطح پر لابنگ ہو رہی ہے بانی پی ٹی آر کو دوہزار اٹھارہ میں بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی مولانا فضل رحمان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتے شرجیل میمن کا کراچے میں جانت صادق پل کے ساتھ بی آٹی ییلو لائن کا دورہ مسلم لیقاف کے صدر شہری شجاعت کا پارٹی کو ملک بھر میں متحرک کرنے کا فیصلہ ڈاکٹر محمد امجد کو پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کر دیا کہا سیاسی جماعتوں کے بھی آپس میں قریبی روابط ہونے چاہیے جماعتوں میں روابط سے سیاسی استحکام میں مدد ملے گی سیاسی ڈائلوگ ہی ملکی مسائل کا حل ہے سیاسی جماعتیں استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں روسی فیڈریشن کانسل کی فیڈرل اسمیلی کی چیئر پرسن ویلنٹینہ میٹوین کو دورے پر پاکستان پہنچ گئیں نور خان ایر بیس پر ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ نے استقبال کیا روسی وقت چیئرمن سینٹ صدر مملکت وزیر آزم سپیکر قومی اسمیلی سے ملاقاتیں کرے گا چیئر پرسن ویلنٹینہ میٹوین کو کل سینٹ کے خصوصی اجلاس سے بھی خطاب کریں گی وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں ایشین انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک کے صدر سے ملاقات جی ٹی روڈ کی تعمیر نو کے منصوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی موسمیاتی تبدیلیوں کی اثرات سے نمٹنے کے قرض پروگرام میں مدد کی خواہش کا اظہار چین کے نائب وزیر خزانہ سے ملاقات میں محمد اورنگزیب کا پاکستان میں الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرنسی سویپ معاہدے کی حد کو بڑھا کر چالیس عرب چینی آن کرنے کی تجویز وزیر خزانہ سے ملاقات میں گوگل کے نائب صدر نے ریگولیٹری خانون سازی کنیکٹیوٹی اور مالی مسائل پر بھی روشنی ڈالی پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ نے کہا کہ ورلڈ بینک پاکستان کو قرض نہیں گرانٹ دے گا تمام ریٹنگ ایجنسیاں کہہ رہی ہیں پاکستان درست معاشی سمت پر گامزن ہے ٹیکس کے لیے کسی کو حراسہ نہیں کیا جائے گا نان فائلر گاڑیاں اور جائدادیں نہیں خرید سکے گا نان فائلر سے متعلق ہمیں قانونی کور کی ضرورت ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم اور احمان نے کہا ہے کہ نریندر موڈی نے مقبوضہ کشمی کا خصوصی درجہ چھین کر وادی پر قبضہ کر لیا کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اس پر کسی قسم کی سوادہ بازی قبول نہیں کریں گے لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا اسرائیل نے غزہ کو ملبے کا دھیر بنا دیا لیکن غزہ اور حماس کی طاقت کو توڑ نہ سکا فلسطینی ڈٹ کر کھڑے ہیں سہہونیوں کے قبضے کو برداشت نہیں کریں گے سہگودہ میں جلسے سے خطاب میں کہا کشمیریوں کی جتو جہد کو نہیں بھولا سکتے ہر حوالے سے ان کی مدد کریں گے کراچی میں آل پارٹیز ہریک کانفرنس کے تحت ریلی ایمکویم پاکستان پیبلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی شرکت پیبلز پارٹی کے وقار مہدی نے کہا کشمیریوں نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کبھی بھی موڈی کو تسلیم نہیں کریں گے ایمکویم رہنماؤں امین الحق نے کہا کشمیر کا سیاہ ترین دن وہ تھا جب کشمیریوں کا حق چھینہ گیا اقوام اتحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درامت کروائے جماعت اسلامی کے رہنماؤں محمد حسین نے کہا کہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کو شکھی گئی ابائلی بھائیوں نے کشمیری بھائیوں کے لیے بڑی قربانیاں دی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تسلوت کے خلاف لندن میں احتجاج برطانیہ بھر سیاہ افراد کی بڑی تعداد میں شرکت بھارتی حکومت کے خلاف نارے برطانیہ سمید دیگر بڑی طاقتوں سے کشمیریوں کو آزادی دلانے میں مدد کرنے کا مطالبہ کہا دنیا میں ان کے لیے کشمیر اور فرسین سمید دیگر حل طلب مسائل حل کرنا ہوں گے موسکو میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر خصوصی تقریب صفیہ محمد خالد جمالی کا کشمیری راہنما کو خیراجی عقیدت مقبوضہ کشمیر میں جاری آزادی کی جدوجہد کو پیش کرنے والی تصویری نمائش کا بھی انعقاد سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخواہ میں دو مختلف کاروائیاں آپریشنز کے دوران چار خوارج مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق خیبر میں کاروائی کے دوران دو خوارج مارے گئے تین زخمی ہوئے شمالی وزرستان میں خفیہ اطلاع پر کاروائی فائرنگ کے تباتلے میں دو خوارج ہلاک مارے گئے خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملاوث تھے اسلحہ اور گولہ بارود بھی پرامت ہوئے گجرہ والا میں گیس لوٹ شرنگ کے ستائے شہریوں نے محک میں گیس کے حلکار کو گیس ٹیشن میں قید کر دیا واقعی کی فوٹیج جیو نیوز کو موصول ہو گئی سوئی گیس اہلکار لوٹ شرنگ کے بعد گیس بحال کرنے اچھیاں والی گیا تھا مقررہ وقت سے تین گھنٹے تاخیر سے پہنچنے پر شہریوں نے اسے گیس ٹیشن میں بند کر دیا جی ایم سوئی گیس کا کہنا ہے کہ ملاوث افراد کے خلاف مقدمہ درش کر آیا جائے گا اسرائیل نے حملوں کا اثر بڑھاں چڑھاں کر پیش کیا اسے کم دکھانے کی کوشش بھی غلط ہوگی اہل خانہ سے گفتگو میں کہا کہ سیہونی ہماری طاقت صلاحیت اور ایرانی قوم کے عظم کو نہیں جانتی ہمیں ضرور انہیں سمجھانا ہوگا ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد سلامتی کاؤنسل کا اجلاس کل طلب ایران نے اجلاس بلانے کی درخواست دی ہے غزہ پر اسرائیلی حملے نہ رکے چوبیس گھنٹوں میں اٹھالیس فلسطینی کو شہید کر دیا اسرائیلی فوج نے کمال ادوان اسپتال کے ڈریکٹر حسام ابو صفیح کے آٹھ سال کے بیٹے کو بھی شہید کر دیا لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری میں مزید انیس افراد شہید اسرائیلی فوج کے حسبولہ کے ٹھکانوں پر حملوں کا دعویہ حسبولہ کے اسرائیل پر راکٹ حملے اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی مساد کے ہیڈکوارٹر کے قریب تیز رفتار ٹرک شہریوں پر چھر دوڑا ایک شخص حلاق بتیس زخمی پانچ کی حالت نازک واقعہ تلبیب میں پیش آیا اسرائیلی پولیس نے ٹرک درائیور کو گولی مار کر حلاق کر دیا اسرائیلی پولیس کے مطابق واقعہ حادثہ ہے یا حملہ تحقیقات جاری ہیں زخمی ہونے والے شہری سات اٹوگر کے حماس حملوں کی یادگار سے واپس آ رہے تھے پاکستان کے دورے پر موجود دینی سکالر ڈاکٹر زاکر نائک اور فیصل آباد میں اجتماع سے خطاب اجتماع میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرقابندی سے منع کرتا ہے میرا مقصد لوگوں کو ملانا اور اللہ کی طرف بلانا ہے جو لوگ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے درمیان جو باتیں یقصہ ہیں اس پر عمل درامت کرنا چاہیے ملگیر انصداد پولیو مہم کا آغاز کل سے ہوگا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق ساری چار کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤں کی قطرے پلائے جائیں گے انصداد پولیو مہم تین نویمبر تک جاری رہے گی روہ سال ملک بھر میں اکتالیس پولیو کیسز سامنے ہیں کراچی میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف فریر ہال میں کلائمٹ مارچ کا انکار مختلف شعبوں اور مکتبہ فکر کے افراد کی شرکت تھییٹر موسیقی اور رکس کے ذریعے ماحولیاتی مسائل کی آگاہی دی گئی شرکہ کا کہنا تھا کہ اب مسئلہ کی حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا مارچ فریر ہال سے شروع ہوا کلیفتن پول سے دوبارہ فریر ہال پہنچ کر ختم ہوا فلسطینیوں سے بھی اظہاری ایک جہتی کیا گیا لاہور میں ہونے والی پاک بھارت ایم ایم اے فائٹ ناگزیر وجوہات پر ملتوی صدر پاکستان مکسٹ مارشل آرٹس فیڈریشن راجہ بابر نے بتایا کہ ایونٹ کی نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا بیلنخفامی مکسٹ مارشل آرٹس ایونٹ آج لاہور میں ہونا تھا پاکستانی فائٹر سے مقابلے کے لیے آئے بھارتی فائٹرز پریکٹس میں مصروف پاکستان اور بھارت کے درمیان ایم اے ایونٹ جیو سپر پر براہ راست نشر کیا جانا تھا لاہور میں پولو ان پنک فائنل میں نیو ایچ نے ایف جی پولو کو چھے کے مقابلے میں سات گولد سے ہرا دیا ٹائٹرز اپنے نام کر لیا فائنل کے مہمان خصوصی پیپلز پارٹی کے چینلن بلاول بھوٹو زرداری نے ٹیمز اور کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے میڈیا سے گفتکو میں کہا کہ دنیا بھر کی پیرس کا یہاں آنا خوشائند ہے پاکستان کی خواتین کے لیے اس کھیل میں بہت شام ہے جنگ اور جیو کے اشتراک سے آرٹس کاؤنسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلے میں ستائنس اکتوبر کی مناسبت سے مگوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی تصویری نمائش جیرمنی کے ککون ڈانس ٹروپ کی جانب سے ڈانس ورکشاپ میگا میوسک کانسرٹ میں ملکی اور غیر ملکی فنکاروں کی شرط ہوتی خسین چہرہ چیل جیسی آنکھیں پلس کی وردی مجرم تو خود گرفتاری دینے آتی ہوں گے چھوٹی لار جاندہ دیکھو مونشی اندہ چیٹ بھڑ دے ہوتھے بندوق لائے گا چھوٹی نہیں جے مل دی میں گالتا سانتی لی دی کبھی ایسا ہوا کہ خواتین کا نہیں کسی مرد کا فون آیا ہو کہ میری بیگم مجھے بہت مارتی ہے اور آپ نے اس پر ایکشن لیا ہو میں نے کیا تھا کچھ ایکشن نہیں ہوا اور ہسنا منہہ میں ایسا کیا ہوا کہ تابش حاشمی کو پولیس نے چانوں طرف سے گھیر لیا خاتون سس پی انوش چوہدری پہنچ گئیں ہسنا منہہ میں اور پھر پولیس اور تابش حاشمی کے درمیان جو پولیس مقابلہ ہوا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے آج رات گیارہ بجے سیف جیو نیوز پر موسیقی